سوال ہے جابید احمد صاحب کا کشمیر سے غیر محرم رشداروں جیسے خالہ ذات مامو ذات پوپی ذات بغیرہ کے ساتھ بہترین تعلقات قائم رکھنے کا شریع اصول کیا ہے دیکن چاہ رشدار محرم ہو یا غیر محرم ہو تو دونوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ صلح رحمی کرنے چاہیے اور اخلاق مزارہ کرنے چاہیے اخلاق تین طرح کیا ہوتے ہیں پہلا جو درجہ ہے وہ اخلاق حسنہ کلاتا ہے اور دوسرا درجہ ہوتا ہے اخلاق کریمہ اور تیسرا ہوتا ہے اخلاق عظیمہ جو پہلا درجہ ہے اخلاق حسنہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات بھی برقرار رکھتے ہیں لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح قوانٹیٹی کے اندر بھی قوالٹی کے اندر میار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی اتنا ہی کریں اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے جو اس سے آلہ درجہ ہے اخلاق کریمہ کہ آپ ان کو معاف کر دیں دل میں کوئی بات نہ رکھیں آپ بدلہ نہ لیں یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے اور جو تیسرا درجہ ہے وہ اخلاق عظیمہ کا ہے کہ انسان معاف کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہے حمددی کا معاملہ کر رہے ان کی غمی خوشی کرنے شریک ہو دل میں کوئی بات نہ رکھے تو کوشی کرنی چاہیے انسان اخلاق عظیمہ کے ساتھ متصیف ہو اگر یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کی جائیں گے تو جتنے بھی لوگ ہوں گے آپ کے رشدار ہوں یا آپ کے جانے والے ہوں حقربہ ہوں عزہ ہوں تو جب ان کے حقوق ادا ہوں گے تو یقیناً وہ بھی خوش ہوں گے اللہ تعالی بھی خوش ہوں گے بے شک بہت شکریہ